جو سیری علم کی اہمیت ہے وَعَلَّمَنْ آدَمَنْ عَسْمَانْ قُلْ دَحَاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا نَيْمْ خَرِشْتَونَ پر جو آدم کو فضیلت کرتا تھی وہ علم کی فضیلت تھی لہٰذا علم کی اہمیت قیامت تک باقی رہے گی چاہے وہ علم دیت کی اور دنیا کی بطمہ علم کی اہمیت ہے جیسے کہ امام شاہ فعلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بہتری علم علم جو ہے وہ علم دین ہے اور اس کے بعد پسرے منگر پر اہمیت ہے وہ علم دیت ہے لیکن نصارہ حضرت پر علیہ نے انہوں نے کہا کہ لیکن کس علم میں یعنی علم دیت ہے عیسائیوں نے ہم پر سب آت لے گئے قیاد علم دین میں تعلق سے جتنا جتنا دمانہ رسول اللہ علم کے دمانے سے پور ہوتا جا رہا ہے علم دین اتنا کم دور ہو رہا ہے اور علم دین کی انگر پھڑتی جا رہی ہے اس کے لئے اتنے کی مدارس بولے جائے وہ کم ہے مگر صرف مدارس بولنا کافی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مجرسے میں اس کا مندھرس کیا ہے اس کا سلیبس کیا ہے وہاں جسے سمیتا ہوتی جاتی ہے وہ منتینی مجرسے کے تعلق سے لوگوں کا عام تصور یہ ہوتا ہے کہ بچے کو قرآن ہشترہ دیا جاتا ہے ایک کچھ وضو اور نماز کے مسائل بیان کر دیا جاتے ہیں وہاں تیسی کا نام دین ہے حالانکہ یہ واقع نہیں ہے دین میں سب سے اہم پہلی چیز عقیدہ ہے عقیدہ کا بلار عمل کے بلار سے سب سے زیادہ خطر کام ہوتا ہے اب دین کی ایک مادر بریسہ کے تعلق سے محفوظ ہے جو انہوں نے کتنے کتنے انعامات کیے گا اور انہوں نے سے سب کچھ کیے نئے کام کیے جو زائیوں میں رہا سب کچھ کیا لیکن اسلامی مقتہ ندر سے وہ زندی نہیں ہے اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا عام صحیح نہیں تھا اپنے حضم فرماتے ہیں کہ عقیدہ کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ عقیدہ جو ہے اگر کوئی شخص شراب رات دن دیتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ شراب حرام ہے تو اسلامی مقتہ ندر سے وہ فاسق ہے اسلام سے قارج نہیں ہے لیکن ایک شخص شراب قہار بھی نہیں لگاتا لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ شراب حلال ہے کہ وہ قارج اسلام ہے تو عقیدہ کی احمد بہت زیادہ ہے جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہو کوئی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن میں جگہ جلیے فرمایا تھا آمدو عمد السالحہ پہل ایمان کرو ایمان تو بس کرو اقیدہ تو بس کرو کہ عمل صالح تو اس لیے سب سے پہلے ہی دیکھنا چاہیے کہ مطبع اس کا کس قسم کی تعلیم دی جائے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مکی ہے تیرہ سارہ زندگی ہے اس کے اندر آپ نے تیرہ سار تک صرف عقیدہ کی اضلائی اس وقت تک شراب حلال تھی نماز کرز نہیں ہوئے تھے دو بہتوں سے نگاہ جائز تھا سب کچھ ہوتا لیکن تیرہ سار تک صرف لا الہ حدی اللہ محمد کو سمجھایا گیا تو کیا چیز ہے عقیدہ کی اضلائی گئی اس کے بعد عامال تو جس مدارس میں یہاں مدارس تو بہت سے ہیں لیکن وہاں وہ کام دن ہو رہا ہے تو بھونا چاہیئے تھا بچے کو یہ فہم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر عقیدہ کیا ہے نوافد ایمان کیا ہے شرک کیا ہے بدد کیا ہے اس چیزوں کی کوئی تعلید اس میں نہیں ہوتی تو ایسے مدارس بہت ہی خال خال ہیں یہاں پر اور مدارس جو تعلیم لی جاتی ہے اس کے لیے یہ عقیدے کی تعلیم کو پہلے انگر کر رکھنا چاہیے آواز میں مارے در عقیدہ کیا اگر کسی تینی مدرسے میں بچوں کو ڈالنا چاہے تو پہلے مہا کی سرے پسکتے ہیں مہا کی تعلیمات کو دیکھ رہی ہیں تو وہ کس حسم کی تعلیمات ہیں وقتا یہ جو حدودھاری تعلیمات ہے اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے نسان بھی ہو سکتا ہے سمجھ گئے تو اومن ہمارا جو تینی ماہور ہے اس وقت ہے جربت مدیابل کے پورے اندوستان کا کہ ہم جب اپنے بچوں پر نکاڑ آتے ہیں تو جو زہین اور تیز بچے ہوتے ہیں انہوں کو تو مشنری کے حوالے کیا جاتا ہے مشنری سکول میرا اور جو بچہ زہنی اعتباس سے کمزور ہوتا ہے وہ اس کو حکول نہیں کرتے یا ماظر ہوتا ہے جب اپنے بچے میں چاہتے ہیں اس کے دین اس کے پر ناظر کر لیتا کمزور ماظر کر لیتا ہے ماظر کر لیتا ہے تو ہم جو ناکارا بچے ہو جائے ہیں انہوں کو دین اس کے حوالے کرتے ہیں اب کوئی سا بچہ اگر فارغ ہو کر نکلتا ہے تو دین دین آفت پر سکتے ہیں تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ آلہ تعلیم ہے آلہ تعلیم دینی تعلیم ہے آلہ تعلیم دنیا کی آلہ تعلیم بھی ضروری ہے لیکن اس کے مقابلے میں نہیں ہے کیونکہ یہ چاہیے کہ دونوں تعلیم میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں نہ شکریف دین پر اپنے دنیا کی تعلیم پر تو مخصصہ پینا یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے یہ جو دینی تعلیم ہے اس سے پہلے مدر سفر دیکھنا چاہیے وہاں کے سلیبس کو دیکھنا چاہیے وہاں خیس اگرام ہو رہا ہے اور ماشاء اللہ سے جو ہریا اس نام سے یہ تنزیم چلی ہے جو انہوں سے آئیں گئے ہیں مختصر مختصر میں انہوں نے بہت کام کیا اور نوجوان تنزیم ہیں اور نوجوان ہی اس کام کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں اور ان عابلہ داری اس نامہ لوگ جیس پارے میں جیسٹس بھی لگتے ہیں ورنہ آج کل کے نوجوان یا آج کا نوجوان جو ہے جیسے بہت سی دور ہے اس کو حریب ہونے چاہیے تلکہ آئے سے بچے جو خصوصا دیر کی تڑک وردتر جرکتے ہیں وہ آگے پر کر کے اپنے زندگی کے تیم کی عوقات کو اس کے اندر سکھ کر رہے ہیں تو ہی حجر جائے ہی کو اللہ تعایز کا حجر بھی دے گا اور اس کے خائم کرنے والوں کو اور اس کی حمد چاہی کرنے والوں کو بھی اللہ تعایز دے اور میرے بات جانوال بہت سے بڑے بڑے عزمہ ہیں کیکہ حیالات سے آپ کو سفید ہونا ہے سنا ہے مجھے چمچوں میں شروں کے لئے اس لئے میں زیادہ آپ کے سماح آج ہی نہیں چرمہ چاہتا راکھت دوانا لحمت اللہ رب اللہ بیسلو سابعیم وحتم صدر جلسل معزز علماء اکرام وتمام حاضروں مجلس الحمد اللہ اللہ کے دین کی خدمت اور اس کے احیاء کے لئے یہ دارہ احیاء السنہ پچھلے ساتھ آٹھ برس سے شہر میں الحمد اللہ خدمت انجام دے رہا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کرنے والوں کہ عجر کو فراموش نہیں کرمائے علم کی اخمیت اس کی فصیلت کے باب میں بہت ساری باتیں جو علماء کرام سے بار بار ہم لوگ سماعت کرتے ہیں امام رئیس المحدث محمد بن سمعیل البقاری رحمت اللہ نے جو علم کی فضیلت کا باب گاندھا انہوں نے فقط قرآن محدث کی دو ہی آیات کا انتخاب دیا اتنے بڑے محدث اور فضیلت کے باب میں فقط دو آیات قرآن کا ذکر کرتے ہیں یقین یہ کوئی چھوٹی بات دیں بہت اوپر تک ان کی سوچ قرآن نے ظاہر کیا وہ نے فضیلت کے باب میں آیت قریمہ کو ذکر کیا جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا دیا یرفع اللہ 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 آم من کھو وغو تو لڑے لیمد رجاج ربی زدن علمہ دوسری آیت بارک انہوں نے ذکر کی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باب فضیلت علم کا تھا اور انہوں نے جو آیت لائی گئے اس میں ذکر پہل ایمان کہیں اس آیت بارک میں اللہ تعالی نے علم پر ایمان کو فوقیت دی چنانچہ امام بخال اپنے اس بیان میں یہ واضح کرنا چاہتے تھے یقیناً علم کی فضیلت ایمان کی بدیر نہیں بہت غور کرنی کی بات ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا اور ایمان مستحکم اور مطلوب نہیں ہوگا تو علم باوجود اپنی احمیت کے وہ فیض اور فائدہ نہیں دے سکتا ہے جو اس سے فائدہ اتھانے کی ضرورت ہے محترم میرے سے پہلے حفظ زہراری حفظ اللہ نے ذکر کیا عقیدے دیکھیں عقید دنیا میں کم نہیں دنیا بھی عقید سے لحظ دیکھتے چوٹی کے علم موجود سائنس سی علم ہے آپ دیکھتے ہیں طبعی علم ہے آپ دیکھتے ہیں ہر عقید سے ہر شعوبے میں علم کے معنی موجود لیکن کیا علم جنت کا مستحق بنائے گا یقین نہیں جب تک ایمان نہ ہو معید فائدہ نہیں پہنچ جاتا ہے امام بخاری نے اسی کو واضح دیا تھا سزیلت عقید کے باقید اس سے پہلا جو باب انہوں نے بات دارے وہ کتاب ایمان اور کتاب ایمان کے بعد انہوں کتاب الہیم کو نقل کیا تو ظاہر بات ایمان کو فوقیت ہے ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے مستحق ہو اور اس باب میں ہمیں اور کرنی کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان کی وابد رقیدے کی وابد بھی آج کل ایک ایسا ماحول چلا ہے دوسرے انداز میں کہا جائے تو شاید برا لگے گا لیکن علم کی عدمت کے نام پر یا علم کو پھیلانے کے نام پر ایک فیشل سا ماحول ہو گیا ایمان کو اس کے اخازوں کو اس قدر اہمیت نہیں دی گئی نے اخلاص کو خصوصا لیکن علم کے پھیلانے کا انتظام بہت زور سوچ اور بہت زیادہ خصوصا نظر آتا ہے لیکن ضرورت ہے اخلاص کو مضبوط کرنے کی اخلاص کی بنیان پر علم خدمات انجان دے گی یہ بہت سخت ضرورت دور حاصل ہے اخلاص ہی وہ چیز ہے اس کو روایت کرتے جس کو اس کو مسلم پہ نقل کیا قیامت والدین اللہ تعالی سب سے پہلے جن لوگوں اس سے محاسبہ کرے گا جن کا حساب کرے گا اس میں علماء بھی موجود ہوں گے اور سب سے پہلے جہنم انہی سے پھڑکا دی جائے گی یہ بڑی ڈراؤون ی قبر تھی جوڑ دینے والی خبر تھی اللہ کے رسول میں سنائی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کے اندر شہدہ بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے سقہ بھی ہوں گے لیکن محض اخلاص کے نہونے کی وجہ سے ان کی خدمات کو بھی قبول نہیں کیا ہے لیلہیت کی کمی کی وجہ سے تو اخلاص بچوں کے اندر خصوصا یہ جو بچے ہم دیکھ رہے جس کو انام اول بلا ہے مغز زیادہ متاثر کو مجھے تاثرات پیش کر دیں یہ سید محسن علی جو نام کا اتنا سا بچہ ہے اس نے جو اولیاء اللہ کے ذکر کی ہے اللہ کے رسول نے اللہ کی اولیاء اولیاء کا درجہ انبیاء پر بھی انبیاء بھی رشت کرتے ہو اس سے مراد کیا ہے یہ اخلاص والے لوگ ہیں جن کے اندر قانی صدر اللہ کی محبت بائی جاتے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات بلند ہو جاتے تو علم کو اخلاص کی دنیا پر رکھ جائے ہم اسی پر زیادہ زور دیں گے ہر ادار کے ہمارے بچوں کے اندر علم اخلاص کی دنیا پر کھڑا ہو تو وہ علم جو اخلاص کی دنیا پر کھڑا ہوگا وہ آگے جا کر لڑکھڑا آئے گا نہیں اس میں تزلزل نہیں ہوگا اس میں استخامت ہوگی اس میں آخرت کی عوزین میں قرآن مخدس میں ایسی مثال بیان نہیں کی اللہ تعالی نے خود قرآن مخدس میں ایک عالم کی مثال کو بیان کی کہ اللہ لیکن زمین کی طرف ہماری بننے کا سبب اخلاص کا فقدان تھا لیلہیت کا فقدان تھا تو سب سے زیادہ ضرورت تھے اس بنیادی اخیدے کو اور اخیدے سے میری قرآن خصوص اخیل آس لیلہیت